بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایک سینئر سیٹیزن شہری ہیں پاکستان کے اور آپ کسی بھی بینک کے اندر جا وہ اپنا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صرف بہبود سیونگ سیٹیفیکیٹ کوئی سب سے بہتر سمجھا ہوا ہے اس کے اندر انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کی ہوگا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور بھی ایسے بینکس ہیں جو کہ آپ کو بہبود سے زیادہ منافع اور اچھی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو صرف بہبود پہ ہی نہیں رکنا چاہیے اور بھی بینکس ہیں جو آپ کو ایک اچھا منافع اور اچھی فسیلٹیز جہاں وہ دے رہے ہیں سینئر سیٹیزن اکاؤنٹس کے اندر تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چار مختلف ایسے بینکس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو کہ بہبود سے بہتر ہے لیکن کچھ پوائنٹس پہ بہبود ان سے آگے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ در پوائنٹس کے اندر وہ بینکس بہبود کو آورٹیک کر رہے ہیں اور آپ کو ان بینکس کے بارے میں بھی ضرور معلومات لینی چاہیے کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے لیے بہتر اکاؤنٹ ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفاع ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے کہ آپ کو یہاں پہ ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں گی پہلے نمبر پہ بات کریں گے الفلا کے ارسینیزر سیٹیزن اکاؤنٹ کے بارے میں یہاں پہ آپ کو جو فیچر مل رہے ہیں وہ ہے نو مینیمم بیلس ریکوارمنٹ کہ جتنا چاہے آپ بیلس رکھیں اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں ہے جتنے چاہیں آپ لوگوں کو ٹرانزیکشن کی بھی فسولیات ملیں گی کوئی اس میں پبندی نہیں ہوگی ایس ٹیٹمنٹ فری ملے گی فری چیک بک ملے گا فری بینکر چیک ملے گا اور فری آن لینڈ بینکنگ کی فسیلٹی آپ کو ملے گی اب اس اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کو پرافٹ مل رہا ہے انیس اشاریہ اسی پرسنٹ جو کہ ایک لاکھ پہ بنتا ہے انیس ہزار آٹھ سو روپے سلانہ کی بنیاد پہ اور اس میں سے اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کا پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹ جائے گا جو کہ بنے گا انتیس سو ستر پہ اب آپ کے پاس بچیں گے سولہ ہزار آٹھ سو تیس روپے اس کو آپ بارہ پہ تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا مہانہ کا منافع ٹیکس کٹنے کے بعد اگر آپ لوگ فائلر ہوں گے اگر مزید آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کا مزید فیفٹین پرسنٹ ٹیکس اس میں سے کٹ لیا جائے گا جو اگر پندرہ پرسنٹ مزید کٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کا یارہ سو بانویر پہ بن جائے گا دوسری نمبر پہ بات کریں گے میرے فیوریٹ اکاؤنٹ ایچ بیل رتبہ جس کو ایچ بیل رتبہ اکاؤنٹ کہا جاتا یہ بھی ایک سینئر سیٹیزن کے لیے اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کو فیکچرز مل رہے ہیں کہ پرافٹ آپ کو مل رہا ہے منتلی بیزنس پر آپ کو دس چیز کی جو چیک بک ہے فری ملے گی آپ کو جو پہلو ڈیوٹ کارٹ ملے گا پہلا وہ فری ملے گا نو منیموم بیلس ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ اندر اور جب جائیں آپ پیسے نکلوائیں ڈلوائیں یہاں پہ آپ اس اکاؤنٹ کو ایزا سیونگ اکاؤنٹ آپ ریڈ کر سکتے ہیں صرف اور صرف ایک سینئر کے اوپر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اب اگر میں اس کے پرافٹ ریٹس کی میں بات کروں یہاں پہ اچپل رتبہ اکاؤنٹ کی تو یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو پرافٹ ہے انیس سے چلیے پچاس اگر آپ لوگ اس پرافٹ کو نہیں نکلواتے ہیں تو وہ آپ کا بن جائے گا اکیس اشاریہ چونتیس پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پہ تقریباً اکیس ہزار پہ آپ کو منافع مل رہا ہے اکیس ہزار تین سو روپے اور اگر آپ اس میں سے پندرہ پرسنٹ کا ٹیکس نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع بن جائے گا پندرہ سو آٹھ روپے فائلر حضرات کے لیے اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو مزید اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا لیکن یاد رکھئے یہاں پہ آپ اس رتبہ اکاؤنٹ کو ایسا سیونگ اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں نیشنل سیونگ کے بیبورت کے اندر آپ کو یہ فیسلٹی آپ کو نہیں دی جاتی اور اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسہ نکلواتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی کٹ ہوتی نہیں کی جاتی ہے آگے ہمارے پاس آتا ہے یو بیل کا زندگی اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر جہاں وہ جہاں پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ صرف اور صرف سوہر پیسے اس اکاؤنٹ کو اپن کیا جا سکتا ہے اور نو منیمم اور میکسیمم بیلس کی کوئی ریکوار پیر نہیں آپ کو اچھا پرافٹ ملتا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر منتلی ملتا ہے کمپلینٹ ٹرانزیکشن فلیکسبلٹی ملتی ہے آپ کو جو چیک بک ملے گی پہلے پچیس پیجز کی وہ فری آف کاسٹ ملے گی ڈیبٹ کارڈ آپ کو فری ایشو کیا جائے گا اور اگر ہم اس کے پرافٹ ریٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ اس کا جو پرافٹ ریٹ چل رہا ہے یو بیل کا زندگی اکاؤنٹ کا وہ بل رہا ہے انیس اشاریہ سات پانچ پرچنٹ جو کہ انیس ہزار سات سو پچاس رو پہ بنتا ہے انیس ہزار سات سو پچاس رو پہ یہ ایک سادانہ منافع ہوتا ہے تو آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کے آ جائے گا اور اگر آپ اس میں سے پندرہ پرچنٹ ٹیکس کٹتے ہیں جو کہ کٹے گا تو آپ کا منافع بنے گا تیرہ سو اٹھانور پہ اگر آپ نانفع دن ہوں گے تو مزید پندرہ پرچنٹ آپ کے ٹیکس میں سے کٹوتی کی جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بینک الحبیب کا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اب اس کے اندر آپ کو انیس اشاریہ سات پانچ پرچنٹ کا پرافٹ مل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو اگر لون لینا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ کے لون بینک سے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی بیلس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے کتنا بیلس اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے چیک بک آپ کو فری ملتی ہے پرافٹ آپ کا منتلی کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ریٹ اچھے مل رہے ہیں فری ایسٹیٹ میں مل رہی ہے اور آپ کو جو ڈیبٹ کارڈ ملے گا پی پاک کا وہ پہلا جو ہے وہ فری آف کاسٹ ملے گا اگر ہم اس کے پرافٹ کی بات کریں تو انیس ساریہ پچاس یعنی کہ انیس ہزار سات سو پچاس روپے سیم بلکل ایس اٹس منافع جائے وہ اسی طرح کا جیسے کہ یو بیل زندگی کا ہے تیرہ سو اٹھانویر پہ آپ کو مہانہ کی بنیاد پہ ملے گا اگر آپ فائدن ہوں گے پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد اگر آپ نار فائدن ہوں گے تو مزید ٹیکس یہاں سے پندرہ پرسنٹ کٹا جائے گا نیکس آجاتا ہے جی میزان کا سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ یہ بھی ایک اچھا اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو نو منیمم بیلس ریکوائرمنٹ کی فسیلٹی ملتی ہے نو چارجز انٹرنیٹ بینکنگ اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ استعمال کرتے ہیں تو وہ فری افکاسٹ ہے نو چارجز ان چیک بوک چیک بوک کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہوں گے آپ کو جو سٹیٹمنٹ ملے گی وہ فری افکاسٹ ملے گی فری پی آرڈرز ملیں گے آپ کو ڈیوٹ کارڈ دیا جائے گا وہ فری افکاسٹ دیا جائے گا یہاں پہ آپ کو پرافٹ جو مل رہا ہے وہ پندرہ پرسنٹ مل رہا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر پندرہ ہزار روپے یعنی کہ پندرہ ہزار کو ہم تقسیم کریں گے بارہ پہ یہاں پہ ٹیکس کوئی نہیں کرتا تو آپ کا جو مہانہ کا منافع بنے کا وہ بنے کا بارہ سو پچاس روپے لاس پہ جی ہم آتے ہیں بہبود کی اوپر آپ کو جو منافع اس وقت مل رہا ہے وہ تیرہ سو اسی روپے ہے اور تیرہ سو اسی روپے کے حساب سے آپ کا ٹیکس بغیرہ کوئی نہیں کرتا اس کے اندر لیکن وہ اکاؤنٹ آپ کی ایک لیمٹ ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ کم از کم کی انویسمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ اس پیسے کو اگر وقت سے پہلے نکلواتے ہیں تو اس کے علاوہ سے کٹوٹی ہوتی ہے اور آپ اس میں کوئی ٹرانزیکشن کوئی ویڈرابل کچھ نہیں کر سکتے آپ کے پیسے وہاں پہ بس ایز ایٹ اس پڑے رہیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے نکلوانے کی تو اس کے لیے آپ کو پرانچ کے دہکھے کانے پڑے گے لیکن باقی تمام اکاؤنٹ کے اندر آپ جب چاہیں اپنے کارڈ سے وہ سارے پیسے اپنے واپس نکلوا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی